یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوان لٹکا دیا کہ قیامت تک اب بنو مہیا کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی آپ نے بڑا کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دھول پتی کا ایک کاف رکھنا ہے سائیڈ پر ایک بڑا چپس ہاں پیکٹ یہ کار دے بڑے ہو چپس اور انہوں نے ویڈیوز لاکھیں انہوں نے چیخیں سننی ہے انجوائے کرنی ہے بس اس طرح کچھ نہیں کرنا بس تو اڑا اتنی کام ہے سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی داروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ ڈا اینڈ آف دے دے انہی کے گھلے کاٹ رہے ہیں یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا اسے کسی کی کوئی دھوز نہیں ہے نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ایف ایٹی ایف حفیظہ اللہ تعالی حفیظہ اللہ تعالی رد الفساد حفیظہ اللہ تعالی کی برکت سے تو اسی آگے ہوں آنے لیتا ہاتے اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نون سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی توڑی بلو راجگہ نے ہونا اب اشرف آسف جلالی صاحب کو یہ پوری پیچر سامنے رکھنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں چار ریفرنسز رکھنے لگوں حق چار یار کی نسبت سے بلکہ پنچ دن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنس رکھ دیتے ہیں کیونکہ حق چار یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا جب میں پنچ دن پاک ہوں گا تو اس کی رکھ پڑھ گے گی پنچ دن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو گستاخ کہتے ہو انجینئر کو قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے پر ڈاکہ مار کے گئے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے وہ کتابیں تم لوگ آج تک چاپ رہے ہو الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جو نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے اب کہتے ہیں کتاب ہی بدل گئی ہے آہ کتاب ہی بدل گئی ہے کوئی مجدد ہے جینا تو انہوں سے آگے توڑی کتاب ہی بدل گئی ہے پہلے تھے کسی میں نہیں بتا لگا یہ بھی میں تری طرح یہ سافت کرنا کتاب ہی بدل گئی ہے اللہ کا بندر شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہی ہیں زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے وہ لوگ زندہ ہیں اوہ نوری یاد ہے نوری اوہ اللہ مناظرہ فیرنیف قریشی صاحب اللہ مناظرہ کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبیل اسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی میرے امام مسلم میں نہیں لکھا سی مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروگے جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھے جنت کا داروگہ رضوان کہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ